بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیئر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے آگے ہیں آپ کے سامنے اور کچھ نیا بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کو اینٹسک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آج کی پراتر آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک آٹو کیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں نیچے موجود بیل کا آئیکن بھی دبا دے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا پرادکٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ خوبصورت سی منی قسم کی لائٹ ہے جو آج کل ٹک ٹاک پہ بہت فیمس ہوئی بھی ہے یہ بیسیکلی ایک پروجیکٹر لائٹ ہے اور جیسا کہ بڑی لائٹس آ رہی ہیں ڈول کلر میں یہ سیم اسی طرح سے ڈول کلر میں لائٹ ہے دو اس کے اندر چپس لگی ہوئی ہیں ایک وائٹ کلر میں اور ایک یلو کلر میں سامنے ایک بڑا سا پروجیکٹر لگا ہوا ہے سائیڈ میں اگر اس کی بارڈی کی بات کی جائے تو بارڈی اس کی میڈ آف میٹل ہے اور ہیٹ سنگ کا بھی کام آئی تنگ کرتی ہوگی اس کو ایسا ضرورت تو نہیں ہونے لگی کیونکہ چپ سینٹر میں لگی ہوئی ہے بارڈی اس کی اس لحاظ سے کافی بڑی ہے بارال نیچے اس کے ایک بریکٹ کی جگہ ہے جو بریکٹ اس کے ساتھ ہی آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری کی پوری ایک وارٹرپروف قسم کی لائٹ ہے یہاں سے اس کو کھول کے بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں سے یہ کھل بھی سکتی ہے ان کیس خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو یہ آپ اس کا شیشہ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی قسم کا شیشہ ہے اور اس کے اندر سرکٹ بھی بہت اچھا لگا ہوا ہے کافی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں باقی اتنی ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کچھ لگا ہوا ہے اس میں بہرحال بات کرتے ہیں اس کی لائٹ کی لائٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یلو اور وائٹ ڈیول کلر میں ہے تو ابھی ہم ذرا سا اس کا تھو بھی دیکھتے ہیں باہر تو اس وقت تیز بارش ہو رہی ہے فیلحال تو میں آپ کو اس کا انڈور ڈیمو ہی دکھاؤں گا آنے والی چند ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آؤٹڈور ڈیمو بھی دیا جائے گا تو پرائیس کی کچھ بات کر لیں تو یہ لائٹ آپ کو اویلیبل ہوگی 1500 رپیز میں 1500 رپے کی یہ ایک لائٹ ہے اور لگتی کہاں پہ ہے آپ کسی بھی بائک پہ لگا سکتے ہیں خاص 70 سی سی ہو 100 سی سی ہو 125 ایون کے آپ اس کو گاڑی میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ 12 وولٹ اس کو ملنے چاہیے تو یہ اس کا سائز ایسا کمپیکٹ قسم کا ہے کہ کسی بھی گاڑی کے بمپر میں بہ آسانی فٹ ہو جاتی ہے اور بری بھی نہیں لگتی اور بلکل آران سے فٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا بریکٹ کچھ اس قسم کا ہے تو چلیے باتیں بہت ہو چکی ذرا سا اس کا ہم لوگ ڈیمو بھی دیکھ لیتے ہیں چلیے تو ابھی ہم پہلے اس کی وائٹ لائٹ جلاتے ہیں اور یہ آپ وائٹ لائٹ کا تھرو دیکھیں کتنا اس کا تیز تھرو ہے یہ بھی ایسے دیکھیں اور لائٹ میں دیکھیں اچھا یہ بھی اسی طرح ایک کٹ بناتی ہے جو پروڈیکٹر لائٹ جو بھی اچھی پروڈیکٹر لائٹس ہوتی ہیں ان کی خاصیت ہوتی ہے کہ آگے سے آنے والے ڈرائیور کی آنکھوں میں نہیں لگتی اوپر ایک کٹ چیپ میں ہوتی ہے اور نیچے لائٹ پھیلی بھی ہوتی ہے تاکہ ایریا بھی زیادہ کور کر سکے اچھا اس کا اینگل بھی بہت وائٹ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں حالکہ قریب سے لگائی بھی ہے پھر بھی ایک دیوار سے لے کے دوسری دیوار تک پورا ایریا یہ کور کر رہی ہے ابھی ہم اس کی یلو لائٹ چیک کرتے ہیں تو یلو لائٹ خاص طور پر فاغ میں بہت کام آنے والی چیز ہے اور اینگل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی بہت وائٹ ہے اور لائٹ بھی اس کی بہت زیادہ تیز ہے آج آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عام روٹین سے ذرا ہٹ کے ہے اور بڑے کام آنے والی چیز ہے اس کو کہا جاتا ہے مرر ایکسٹینڈر اور یہ کس کام آتا ہے ابھی ہم اس کو بائک میں لگائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کس کام آتا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مرر ایکسٹینڈر تو مرر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے لگاتا ہے مرر والی جگہ پہ اگر آپ کوئی اور چیز بھی لگانا چاہیں تو ملٹیپل چیزیں آپ وہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ جو بائک میں ہوتا ہے کہ مرر میں پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا سارا مرر جو ہوتا ہے وہ باڑی اس کو چھپا دیتی ہے وہ مسئلہ بھی اس میں حال ہو جاتا ہے کیسے حال ہوتا ہے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ ہے کیا چیز ہے یہ اس میں ایک میٹل کا پارٹ یہ ہے اور ایک میٹل کا پارٹ یہ ہے ساتھ آپ کو ملیں گے کوئی الکی سکریوز اور ساتھ ایک الکی اب یہ والا پارٹ جو ہے جہاں پہ آپ اپنی بائک کا میرر لگاتے ہیں وہاں پہ یہ اس طرح کر کے لگا دیں گے اس شکرہ پہ یہ لگ گیا اب یہ والا پارٹ جو ہے اس میں ایک سکریو ڈالیں گے ایسے اور اس کو لگا دیں گے یہاں پہ یہ اس طرح لگ جائے گا سوری اس جگہ پہ لگائیں گے نہیں اسی جگہ پہ لگائیں گے اچھا یہ اس طرح لگ جائے گا ابھی میں آپ کو بائک میں لگایا ہوں ابھی دکھاتا ہوں اچھا یہ جب بائک میں لگ جائے گا اب آپ نے بائک میں بہت ساری لائٹس ہوتی ہیں ایسی جو ہینڈل بار پہ انسٹال ہونے والی ہوتی ہیں لیکن جگہ نہیں ملتی اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ یہ ملٹیپل ہالز دیئے گئے ہیں اس میں چھوٹے ہال بھی ہیں بڑے ہال بھی ہیں آپ کوئی بھی لائٹ کوئی بھی ایکسٹرا چیز انڈیکیٹرز وغیرہ ایسے جو آپ نے ہینڈل بار کیو پر انسٹال کرنے ہو آپ اس میں آرام سے انسٹال کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ملٹیپل ہالز دیئے گئے ہیں اور ان ہالز میں چوڑیاں بھی ساتھ ہی دی گئی ہیں آپ نے جس سکریو ٹائٹ کرنا ہوگا میرر کو آپ لگا دیں یہاں پہ مطلب میرر اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور یہ ایکسٹینشن میں بہت ساری چیزیں لگ جائیں گی اب ایک اور ایشیو ہوتا ہے کہ اگر آپ کو میرر میں نظر نہیں آتا اندر ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ میرر کو باہر کر کے یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں ہالز کا چھوٹا ہوتا ہے اس کو کچھ تھوڑی بہت چوڑی وغیرہ بڑی بنوا کے یا کنورٹر لگا کے آپ یہاں پہ میرر سائٹ پہ بھی کر کے لگا سکتے ہیں ہوتا کیا ہے ایک تو بار اینڈ نہیں ہوگا بار اینڈ پہ آپ کو نہیں لگانا پڑے گا لیکن لوکیشن آلموسٹ بار اینڈ والی ہی بنے گی تو اس میں ویو آپ کو صحیح ملے گا یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ میڈ آف میٹل ہے اور یہ پوری سالیڈ قسم کی ہے یہ اگر گر بھی جاتی ہے خدا نہ خاصتہ بائیک کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ سارا میٹل ہی میٹل ہے یہ پارٹ بھی میٹل کا ہے تو چلیے اس کو ابھی ہم لوگ بائیک میں لگا کے پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ ایکچول میں کیسے کام کرتا ہے یہ ہم نے ایک بائیک میں انسٹال کر لیا ہے آپ اس کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ آکے یہ انسٹال ہوتا ہے میرر والی جگہ پہ اس کا چھوٹا پارٹ انسٹال ہو گیا ہے اور اس کے اوپر والی جگہ پہ یہ بڑا والا پارٹ انسٹال ہو گیا ہے اب جو ایکچول میرر ہے آپ اس کو یہاں پہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں جو اپنی اوریجنل لوکیشن پہ آ جائے گا اچھا جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اوریجنل لوکیشن پہ اکثر وہ پیچھے کا صحیح ویو نہیں دیتا آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے یہاں پہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کو بہت سارے ہالز وغیرہ مل جاتے ہیں آپ یہاں پہ ملٹیپل لائٹس اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ ہینڈل بار کے اوپر لگانا چاہیں بہ آسانی لگا سکتے ہیں کچھ بات کرتے چلے پرائس کی تو یہ میرر ایکسٹینڈر آپ کو اویلیبل ہوگا ایٹھ ہنڈرڈ فیفٹی رفیز میں ساڑھے آٹھ سو روپے کا ایک میرر ایکسٹینڈر ہے اور یہ ایک یونیورسل آئٹم ہے آپ اس کو کسی بھی بائک پہ لگا سکتے ہیں ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے تو یہ تھی آج کی پروڈکٹ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے آگاہ کرنا مدھو لیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئے آئٹمز کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہی آٹو کیر اللہ حافظ